اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ انفوسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ لَا إِلَهِ اللَّهُ وَهَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَعِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا جَوْزَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رَجَالًا كَسِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَلَا رَحَامٌ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحْمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهُ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْوَمُورِ مُهْدَسَاتُهَا وَكُلُّ مُهْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ذَلَالَةٍ وَكُلُّ ذَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدُ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ عَنْتَ شِيئًا فَاحِشْتُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَعَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنهُ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ لَهُمْ الْإِيمَان بِذْءٌ وَالْسَبَعُونَ اَوْ بِذْءٌ وَالْسِتُونَ شُوبَ قَالَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ وَعَدْنَاهَا اِمَاتَةُ الْعَذَىٰ عنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَا وَشُوبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ متفقن علیہ حضرٍ گرامی ہر طرح کی تعریف تقدیس بڑائی بزرگی عظمت و کبریائی کا مستحق اور سزاوار ہے وہ ذات جو سارے جہان کا پالنہار ہے رب العالمین ہے خالق ہے رادک ہے مالک ہے موہی ہے ممیت ہے حی ہے قیوم ہے سمی ہے بصیر ہے کائنات کے ذرے ذرے پر قادر اس کے بعد انگینت درود و سلام ناظر ہوں اللہ تعالیٰ کی تمام پیغمبروں اور رسولوں پر بالخصوص نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرین گرامی جیسا کی آپ نے جہے میرے موضوع کے تعلق سے جہے افتتاہی کلمات میں عزیز گرامی مولانا امتیاز احمد رحمانی حفظ اللہ نے بتلا دیا ہے اسی موضوع پہ جو ہے چند نکات جو بھی میسر ہوگا انشاءاللہ کہنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ علیہ العالمین ہمیں کہنے کے ساتھ سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق قناعت فرمائے حضرین گرامی اسلام بڑا جہے پاکیزہ مذہب ہے جتنے بھی منکرات ہیں محرمات ہیں اقل و مروعت کے خلاف جتنی بھی ناشائستہ حرکات ہیں ان تمام پر پابندی لگاتا ہے اور اسی طریقے سے جتنے بھی اسلام کے جو ہے اوصاف حمیدہ ہیں بہترین اوصاف ہیں ان تمام کے کرنے کی جو ہے ترغیب بھی دیتا تلقین بھی کرتا یہ اسلام کا جو ہے یہ بہت بڑا جو ہے بہترین جو ہے وصف ہے کہ اپنے ماننے والوں کو نیکی اور خیر کے جتنے بھی راستے ہیں ان تمام کی رہنمائی کرتا ہے اور جتنے بھی جو ہے ناپسندیدہ قبیح جو ہے آدات ہیں خسائل ہیں قبیح جو ہے آدات رضائل کی چیزیں ہیں ان پر نقیر کرتا ہے اور اوصاف حمیدہ کے حکم دینے کے ساتھ ساتھ استعاراستہ پیراستہ ہونے کی بھی ترقین کرتا ہے مثال کے طور پر حیاء حیاء یہ ایمانی وصف ہے ایمان کا ایک جز ہے جیسا کی میں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے جہے تیہتر سے اور بعد میں جہے تیرسٹ بیزوں وصفونا اور بیزوں ستونا یعنی تیہتر شاکھ ہیں یا تیرسٹ شاکھ بیزہ کا تعلق جہے تین سے لے کے نو تک بولا جاتا ہے آلہ قول لا الہ الا اللہ ایمان کا جہے سب سے جہے آلہ درجہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیئے نہیں ہے معبود برحق سوائے اللہ کے گویا کہ آپ نے اپنے جہے معبود حقیقی کا اقرار کر لیا اسی کو توحید کہا جاتا ہے اسی کو ایمان بولا جاتا ہے اب آپ نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو گویا کہ جہے غیر اللہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودانے باطلہ ہیں چاہے وہ یہودیوں کے ہوں عیسائیوں کے ہیں ہندووں کے ہیں جتنے بھی عزم ہیں آپ ان پہ گویا کی نقیر کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھے معہد ہو گئے یہ سب سے جہے ایمان کا اعلیٰ درجہ وَأَدْنَا هَا اِمَا تَطُلْعَذَا عَنِ التَّرِيقِ سب سے ادنا درجہ ایمان کا راستے سے تکلیف دے چیز ہٹا دینا اور عزم میں جہے حصی تکلیف اور معنوی تکلیف دونوں شامل ہے عزمہ نے تکلیف دے چیز مثال کے طور پر راستے پر پڑا ہوا جہے ایٹ ہے پتھر ہے اسی طریقے سے کانٹا ہے اسی طریقے جو بھی جو ہے ایک انسان کو نقصان پہنچائے آپ اس کو ہٹا دیجئے گویا کہ آپ نے جہے ایمان کا جہے یہ ادنا درجہ پر عمل کیا اور بڑا کار خیر ہے تکلیف دے چیز ہٹانا جہے بہت ہی بہترین راستے کے حقوق میں سے ایک حق ہے اور معنوی تکلیف آدمی بیٹھا ہے راستے پر گزر رہا ہے کسی پہ آپ نے تھٹھا کر دیا کسی کی غیبت کر دی چنگل کھوری کر دی غلط کی اس طرح کے کام تو حصی اور معنوی جہے سب شامل والحیاء و شعبت من الیمان نبی نے ایمان کا جہے ایک شاق کرا دیا جد کرا دیا جہے آپ اسی سے اندازہ کیجئے تفصیل نہیں بتایا جہے ستر تیہتر ہے ان دونوں کے بیچ میں آلہ اور ادنا کے ساتھ الگ سے باقاعدہ تذکرہ کیا کی حیاء جہے ایمان کی ایک شاق ہے یہی حیاء یہ مومن کا ایک زیور ہے جس سے آراستہ پیراستہ اگر ہو جائے تو جتنی بھی قبائیں ہیں برائیاں ہیں ان تمام سے وہ دوری اختیار کر لے جائیں فٹکے ہی نہیں اور حیاء ایمانی ایمان کے حیاء کی جو ہے دو قسمیں جہے ایک ایمانی حیاء ہے جس سے جہے آدمی آراستہ پیراستہ ہو جائے تو جتنی بھی منکرات ہیں جتنی بھی برائیاں ہیں جتنی بھی محرمات ہیں جتنی بھی غلط کاریاں ہیں اپنے آپ کو آلک تھلک کر لے گا کبھی جہے ان برائیوں کے کنارے فٹکے گا نہیں تو یہ حیاء جہے بہت جہے بہترین جہے وصف ہے کہ ایک انسان بے حیائی کے کام کو کے کنارے نہیں فٹکے گا کیونکہ اس کا جہے ایمان کا جہے پقادہ کرتا ہے کہ غلط کام کے جہے نہ کرے اور یہ کی اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس کو دیکھ رہا ہے علم تالم بے ان اللہ حیرہ کیا تم کو معلوم نہیں اللہ دیکھ رہا ہے اسی ناتے وہ گناہ کے کام کہ کنارے فٹکے گا ہی نہیں غلط چیز کے کنارے جہے وہ جائے ہی گا نہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالی کی ذات جہے وہ دیکھ رہا ہے ان اللہ علیم بے ما تعملون جو تم کرتے ہو اللہ تعالی جانتا ہے یہاں تک کی جہے سینے کی راز کی بات ان اللہ علیم بے ذات صدور سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے آہستہ سے بولو یا تیز سے بولو اللہ تعالی سب کو جہے جانتا ہے ظاہر سی بات ہے جب جس کا جہے ایمان اس قدر جہے محکم ہو جائے مضبوط ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے کارتود کو سارے کام کو جاہے ہم برائی کر جہے اچھائی سب کو اللہ تعالی دیکھ رہا ہے اس کی نگرانی کرتا ہے تو ظاہر سی بات کہ انسان کے اندر جب یہ اس قدر حیاء پیدا ہو جائے وہ کنارے جہے بے حیائی کے کام کے کنارے نہیں پھٹکے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی ہے اللہ تبارک و تعالی کے اوصاف میں سے یہ کیا ہے کہ اللہ تعالی جہے شرمیلا ہے شرم کرتا ہے جو برائیوں کی سے وہ شرم کرتا ہے ان اللہ حیون ستیرون یحب السترہ اللہ تعالی جہے حیاتار ہے چھپانے والا ہے کہا جہے جب تم میں سے جہے کوئی انسان گسل کرے نہائے فل یستطر پردہ کر لے یعنی آدمی کا جہے ننگے ہو کر کے نہانا جہے گویا کہ یہ حیاء کے خلاف اور آدمی جہے حیاء اگر کھو دے تو پھر سارے وہ کام کر سکتا ہے دنیا کی جتنی بھی جہے برائی دنیا کی جتنی بھی بےہیائی غلط کار ہیں سب کو کرنے میں اسے ذرہ برابر بھی جہے ڈر نہیں ڈر ہی نہیں محسوس کرے گا یہ یہ بھی نبی کائناس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا جہے کی اِنَّ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ قَلَامِ نُوبُوَةِ الْعُولَةِ انبیاء علیہ السلام کے جہے کلام میں سے جو لوگوں نے پایا ہے اس کا ادراک کیا ہے اِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَسْنَا مَاشِد جب حیاء کھو دے تو جو چاہے سو کرے حیاء نہیں ہے تو جو چیز کرنا چاہے کر سکتا ہے ظاہر سی بات جب اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالی بھی حیادار ہے اللہ تعالی ستر پوشی کرنے والا اللہ تعالی دیکھتا ہے اللہ نگرانی کرنے والا ہے اللہ ہمارے سینوں کے راز کو جانتا ہے ہمارے کن اکھیوں کو خائنت العائن کو بھی جانتا یہ ساری چیزیں جب آدمی کی دماغ میں بیٹھ جائے اللہ تعالی کے ذات کے تعلق سے کہ اللہ تعالی قدرت رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی ساری چیزوں پر قادر ہے اللہ تعالی پکڑ بھی ہمارا کر سکتا ہے ظاہر سی بات یہ ہے کہ بے حیائی کے کام بے شرمی کے کام کے کنارے نہیں پھٹک سکتا اسی طریقے سے حیائی کی ایک نیچورل فطری طور پر ایک انسان کے اندر اللہ تعالی نے حیائی عدیت کا رکھا اور اس کی مثال یہ ہے کہ چھوٹا بچہ چھوٹا بچہ کم عمر بچہ جب اس کو پہنا دیا جاتا ہے تو وہ بولنے کی سکت مطلب ننگاپن پسند نہیں کرتا اور یہی حیاء حیاء بہترین لباس ہے اسلام نے حیاء کو لباس بھی قرار دیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے لباس نازل کیا اس کا دو مقصد بتایا لباس لباس کے نازل کرنے کا دو مقصد اس آیت میں تمہارے شرم گاہوں کو ڈھاپ لیں وریشہ اور تمہارے بننے سمرنے کا بھی ذریعہ بنا یہ لباس و لباس تقوی زالی کا خیر تقوی والا لباس سے زیادہ بہتر ہے لباس تقوی سے مراد ایک انسان کو حیاء اور شرم آئے اس کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے جب عزیز مصر کی عورت نے دعوت دی جو ہے غلط کاری کی طرف بے حیائی کے کام کرنے کی طرف کہا ماذ اللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں بہت 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 ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا مالک کے ساتھ میں خیانت میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں آپ اندازہ کیجئے کہ یہ حیاء گویا کہ یہ لباس بھی ہے ایک انسان کے لئے جس سے ظاہری طور پر ستر پوشی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اور مزید بننے سمرنے کا بھی ذریعہ ہے ہمارے بننے سمرنے کا بھی ذریعہ ہے آپ بہترین لباس پہن سکتے ہیں ساتھ لباس پہن کوئی مزائقہ نہیں لیکن وہ سارے لباس جو شریعت کے نگاہ میں درست نہیں اس سے آپ بعد رہیے اللہ خوبصورت خوبصورت کو پسند کرتا اس میں کوئی مزائقہ نہیں اسی لباس کو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے اور مائی ہوا کے قصے میں کس طریقے سے شیطان نے بھکایا اس درخت کے چکھنے سے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع گیا تھا انہوں لوگ شیطان کے بھکاوے میں آ کر کہ یہ شجر تل خرد ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے جاؤ جو کھالو وقا سمہ قسم بھی کہا کہ تمہارے خیر خواہوں میں سے لیکن جب دونوں نے چکھ لیا پوریاں ہوگئے ننگے ہوگئے بدت لہما سوات اور تفق یخ سفان م ورق الجنہ یہ فطری حیاء جب ننگے ہوگئے تو جنت کے اندر درخت کے پتوں سے اپنی شرمگاہ چھپانے لگے یہ فطری حیاء فطری حیاء میں مطلب وہ حیاء بھی شامل ہے کہ آپ شریعت اسلام نے بچیوں سے شادی کے سلسلے میں کہ ان سے اجازت لے لیا جائے تب شادی کیا جائے فطری حیاء میں تو کہا کہ کماری بچی کیسے آپ باپ مطلب اجازت تلبی کرے شادی کرنے کی وہ کیسے بول سکتی ہے اس کی اجازت یہ ہے کہ خاموش رہے تو یہ خاموشی بھی حیاء کے دائرے میں آتا میرے دوستو حیاء کے فقدان کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ کس قدر توفان بدتمیدی کا شکار ہے اس کو بتانے سمجھانے کی ضرورت نہیں بے شمار خرابیاں پیدا ہو گئیں معاشرے میں بے حیائی بے شرمی کے جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات کو پسے پش ڈال دیا سمجھنا نہیں چاہا اور مزید مغربی تہذیب کہ ہم دلدادہ ہوگے نقالی کرنا شروع کر دیا ہم نے آج مغرب خود پریشان ہے اپنی اس اریانیت بے حیائی کے جتنے کام اور بے حیائی کے اتنے کام عام ہیں کہ خود وہ پریشان ہیں وہاں کہ دانشور تباہ حال ہیں لیکن ہمارے مشرقی تہذیب والوں نے مغرب کے جتنے بھی یہ بے حیائی کے کام تھے اس کو ہم نے فیشن سمجھ کر کے اپنا لیا اور جانتے ہیں کہ آج جو یہ مخلوط تعلیم ہے بے حیائی اور بے شرمی کا باقاعدہ مظاہرہ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے ماں باپ کے سامنے ان کو رخص کرایا جاتا ہے رخص کی ٹریننگ سیکس کی ٹریننگ نہ جانے یعنی کیتنی چیزیں ہیں ظاہر سی بات ہے اسلام نے بے حیائی بے شرمی پہ بڑی زبردست پابندیاں لگائی ہیں ابھی میں ایک ایک کر کے بتاتا ہوں پہلے مطلب تھوڑا معاشرتی طور پر سمجھ لیجئے کہ بے حیائی اور حیاء دونوں کو مطلب شرم اور اس کے اپوزیت بے حیاء بے شرمی بدی کے کام کبھی ہی کام رضائل کے کام اور دوسرے اس کے اپوزیت مکاری میں اخلاق تو دونوں کو مطلب آپ سمجھ جیسے مخلوط تعلیم مخلوط تعلیم کا آپ جانتے ہیں کیا اثر ہے جہاں پردے والا لباس پہن نہیں سکتے اس کا خود کا اونی فارم ہے بے حیائی بچپن ہی سے نتیجہ یہ ہے کہ اس مخلوط تعلیم کا جو قباہت ہے وہ اس کی وجہ سے تعدیر ریپ خود کشیاں عام ہیں ناجائز اولاد کی پیدائش عام ہے اور ناجائے کیونکہ الواد لا یعظہ جو وہ چیز واضح ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے اس پہ مزید وضاحت اور یہ کیے کر کے بیان کرنے ضرور نہیں الواد لا یعظہ تو آپ دیکھ رہے ہیں مخلوط تعلیم کا اثر جو بے حیائی فیلانے کا ہم نقالی کرتے چلے جاتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ بے شمار قباہت ہیں زبردستی ریپ بھی کرتا پھر قتل بھی کرتا قتل و خون ریزی آئے دن آپ اخبارات وغیرہ کے اندر بے حیائی کے ساری چیزیں دیکھ نہیں کہ ہمارا اسلام بھی کچھ چیز کا ہمارا اسلام تو خیر بھلائی کی دعوت دیتا خیر خیر تمام کی تمام بہتری ہے خیر اور شرم سے یہ نیکی خیر کے سرچشمہ ہیں لیکن ہم نے خیر چھوڑا مغرب کی نقالی کی تو اس کی ساری قباہت چار ساری برائیاں وہ ہم پر مسلط ہو گئی اور آج سب سے بڑی بات یہ ہے یہ عجوبہ ہے کہ جتنا ننگا اریانیت کا شکار انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ محضب سمجھتا ہے مزید مغرب نے عورتوں کی آزادی کا نعرہ دیا یہ کہا کہ عورتیں گھروں میں بند ہیں ان کو آزادی نہیں مل نہیں یہ ہے وہ ہے جو اس کی اچھائیاں تھیں اس کو برائی پہ پیش کیا مزین شیطان کا کام ہی ہے مزین شیطان و آمال ہم لوگوں کے آمال جو غلط تھے اس کو مزین کر کے پیش کرتا کسی نے مگرین نے شوشا چھوڑا ہمارے مسلم معاشرے یہاں تک مسلم ملکوں نے بھی اپنایا سب سے پہلے مصر نے اس برائی کو اپنایا آزادی کا نعرہ دیا یہاں تک کی علمہ نے لکھا ہے کہ یہ آزادی کے جو علم بردار تھے اس زمانے میں جو محمد امین اور پھلان یہ سب جو ہے اگر یہ منظر دیکھ لیتے آزادی کے نعرہ کا جو اثر ہوا بعد میں کہ منٹوں میں ساحل نیل پر بردار بدکاریاں وہ توفان بدتمیدی کہ اگر یہ لوگ آنکھوں سے دیکھتے تو آزادی کا جو نعرہ دیا تھا اس سے توبہ کرتے ہزار مرتبہ جائے ظاہر اسی بات ہے کہ ساحل سمندر پر آدمی جاتا ہے تو کیا وہاں پہ تلاوت کرتا ہے کیا وہاں تسبیح گنتا ہے نماز پڑھتا ہے نہیں بےہیائی کے بدکاری ہی انجام دیتا ہے وہاں پہ بہت کنار نہ جانے یعنی کتنی کباہ ہتے ہیں جو بیان کرنے کے لائق شریف لوگوں کے لئے آنا جانا چلنا دوبھر آپ اندازہ کیجئے کہ اسلام نے کس قدر ہے کہ اللہ تبارک وطالہ ہی ہے زندہ ہے اور حیاء پسند ہے اللہ ہے اللہ تعالی ہے فردہ پوش ہے اور کہا کہ اگر کوئی انسان اللہ تبارک وطالہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو اسے شرم آتے ہے کہ اس کو خائف خاصر کر دے واضح رہے کی یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی سنت حیاء یہ اتنا بہترین وصف ہے کہ ہر نیکی کے کام کے لئے محرک بہترین کام کا کسوٹی شرم شرم حیاء اور کبھی بری چیز منکر چیز حرام چیز سے بچنے کا ذریعہ اسی ناتج یہ صفت اللہ تبارک وطالہ کا بھی صفت ہے کہ اللہ شرم دار ہے شرم رکھتا ہے یہ صفت نبیوں کی بھی صفت ہے فرشتوں کی بھی صفت ہے اور اسی طریقے سے ہمارے صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صالف صالحین بھی صفت حیاء سے متصف تھے اور ان کا معاشرہ نبی کائناس رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے کو درست کر لیا حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی ذہین ترین ام المومنین ذہانت میں اپنا ثانی نہیں رکھتی ہیں انہوں نے اعتراض کر دیا حضرت ابو بکر نے صدیق آیا آپ نے کوئی احتمام نہیں کیا حضرت عمر بالخطاب جس طریقے سے ملنے جننے کا آپ کا طریقہ تھا آپ نے تو پروا نہیں کیا حضرت عثمان آئے بیٹھ گئے اور کپڑا درست کیا اس پونکہ پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا کہا کیا میں ایسے آدمی سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی سرماتے پتا چلا کہ فرشتے بھی حیاء کی صفت سے متصف ہیں صحابی حضرت عثمان بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ بھی حیاء سے متصف لیکن ان کو اس وصف میں زیادہ مطلب جہے حضرت نبی کائنا سلائے سنم کہا کہ اگر میں بیٹھتا نہیں کپڑا نہیں درست کرتا تو اپنی بات ہی نہیں پیش کر سکتے آئے تو تھے لیکن حضرت ابو بکر عمر کی طرح گفتگو نہیں کرتے جو تو میں خوف کھایا کہ کہیں وہ اپنی بات نہ کہ سکے اس لئے بیٹھ لیا اور نبی کائنا صلی اللہ فی خد رہا کہا کہ نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاء کے بارے میں کہ گھر کے اندر بیٹھی ہوئی خلوت میں کماری بچیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے اور آپ کو وقان ایزا کرہ ہو جب کوئی چیز ناپسند کرتے تھے تو ہم نبی کے چہرے پہ پہچان لیتے تھے یہ کراہیت یعنی لا یتقلم گفتگو نہیں کرتے تھے شرم کی بنا پر اتنے شرمیلے تھے ہم اس کراہت کی ناپسندیدگی کو آپ کے چہرے سے پہچان لیتے تھے سبحان اللہ کس قدر آپ شرمیلے آج جب اگر دیکھا جائے جو ہے امت کو نبی کائناس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ذابطے دیئے ہیں اس سے ہم کہاں پہ ہے آپ اندادہ کیجئے انٹرنیٹ یہ بہت فائدے کی چیز ہے اس میں انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن بےہائی اور فہاشی کے فیلانے میں کسنا بڑا اس کا ہاتھ ہے بےہائی چاہے جو ہے وہ پرنٹ میڈیا ہو الکٹرانک میڈیا ہو یا اور سوشل میڈیا ہو کوئی تنا بھی میڈیا میڈیا ایک بہت آج میڈیا نے جہے ہماری عزت و آبرو پہ اس قدر جہے ڈاکہ ڈالا ہماری شبیح کو اس قدر بدنما پیش کر دیا ہے یہ اللہ کی پناہ جبکہ اسلام ہماری عزت ہماری عصمت ہماری عفت کے بچانے کے لئے بے شرمی سے بچانے کے لئے اس قدر جہے رہنمائیاں کی ہیں ہدایتیں دی ہیں شریعت کے فرمودات ہیں جیسے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ کی وہ ہدانیت کے ساتھ تقوی اختیار کرنے نماز پڑھنے کا حکم دیا کیونکہ نماز بے شرمی بے حیائی اور منکر کام سے بچاتی ہے نمازی بھی باقاعدے کہتے ہیں لوگ نمازی پڑھتا ہے لیکن وہ بھی بے شرمی کام اور سب کرتا ہے نماز پڑھنے کی طرح اقمی سلات ذکری میرے ذکر کے لئے نماز قائم کرو اللہ تبارک وطالعہ نے جس طریقے سے نماز فرد کیا ہے نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا صلو کم رائی تم نی و صلی اس طریقے پر ہم نماز پڑھیں ظاہر سی بات ہے بے حیائی سے آپ بچ جائیں گے مون کر کام سے بچیں گے آپ دوہ کھائیں اور ڈاکٹر کے نسخے کے مطابق نہیں دوہ کھاتے رہیں دوہ کھاتے رہیں ایک ٹائم بتاتا ہے دو ہی ٹائم کھائیں ایک ہی ٹائم کھائیں جب شریعت کے مطابق آپ نہیں نماز پڑھتے شریعت کے جو وصول ہیں اوقات مقرر کیے ہیں شروط ہیں اس کے ارکان ہیں اس کے مستحبات ہیں ہم نے لہاظ نہیں کیا نماز پڑھتے ہیں تو کسی ناتی وہ فائدہ نہیں نظر آیا ورنہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام برحق ہے جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے اِنَّ سَلَاة تَنْحَا لِلْفَحَشَائِ وَالْمُنْکر دے حیائی کے کام سے مُنْکر کام سے نماز روکتی اب کہہ دیجئے کہ نہیں اثر کر رہا ہے ارے کتنا پڑھنے والے دو پرسنٹ اسلام نے ایک مومن اور ایک مسلمان کی افت و عصمت کے لئے جتنی بھی بے حیائی کے کام ہیں اس پر قدگن لگا کے حدود قائم کیا آپ اسی کڑا بدکاری کے اندر ملوث ہیں وہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالی کے حدود کو توڑا لَا تَقْرَبُ ذِنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَتَو وَسَعَ سَبِيلَا ذِنَا کے قریب نہ پھٹکو کیونکہ یہ فائشہ ہے یعنی بے حیائی کا کام برا راستہ ہے طریقہ اچھا نہیں ہے اللہ تعالی نے بے حیائی بتایا کہ بے حیائی کے قریب نہ پھٹکو یہ نہیں کہا کہ بے حیائی کے قریب بھی نہ پھٹکو اور جتنے بھی جتن معاشرے کے اندر جو بے حیائی درائی ہیں کوئی ایسا سوراخ شریعت اسلامی نے چھوڑا نہیں ہے جس پر امامر اپنے فرمودات ہدایات کا ہمامر کے ذریعے پہرہ نہ بٹھا دیا ہو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان کو سمجھتے نہیں پڑھتے نہیں پوچھتے نہیں اب بے حیائی کا کام زینہ بدکاری ہے ہر کوئی جانتا ہے اس کو شرح کرنے کی ضرور نہیں اور اس کا صدا بھی کہ اگر اگر یہ کرتا ہے تو اس کی سزا رجم یعنی اس کو پتھر سے مار کر جینے کا حق نہیں حاصل ہے اسلامی سماج میں اس کو جینے حق حاصل نہیں تین آدمی مباہ حلال حدام ان میں ایک شیخ شدہ آدمی اپنی دین کو چھوڑنے والا جماعت المسلمین سے الہدگی اختیار کرنے والا مرتد اور نفس بن نفس جان کے بدل جان کے ساتھ ایسے اس خاصا جن کا حلال حدام قرار دیا اسی طریقے سے اسلام نے بے حیائی کے کام کو روکنے کے لئے نکاح جیسی پاکیزہ نکاح جیسی پاکیزہ طریقہ رتایا جیسی بات انسان اندر اللہ تبارک و تعالی نے شہمانیت کا ماددہ رکھا اس کو حلال طریقے سے شریعت نے ڈھوڑا نکاح کرو بے حیائی کے کام جتنے بھی ہیں اس سے بچ جاؤگے پاکیزہ رشتہ اور وہ بھی ایک نہیں دو تین چار جتنا ایسا نہیں کہ آدمی کے پاس طاقت نہیں ہے اور عدل و انصاب نہ کرے سادی پہ سادی کرتا جائے جائے اسی بات ہے وہ لات جوتہ کھائے گا عدل شرط ہے یہاں نکاح کا معنی یہ ہے کہ آپ نکاح کے ذریعے آپ پاکیزہ زندگی جن چیزوں کو شریعت نے حلال کیا اپنی بیوی کے لیے مبا ہے وہ تو بے حیائی اور فہاشی کی معاشرے میں بے حیائی نہ پہلے اسلام نے نکاح جیسی پاکیزہ رشتہ قائم کیا اور اس رشتے کے ذریعے نسل انسانی کا تولد تناسل بچے پیدا ہوتے رشتے داریاں قائم ہوتی ہیں اور ساری جو فوائد آپ جانتے ہیں اسلام نے اس قدر عفت و عصمت درس دیا بے حیائی سے بچانے کے لیے جہاں نکاح کا حکم دیا اے نوجوانوں کی جماعت جو تم میں طاقت رکھے شادی کرنے کی شادی کر لے یہ نگاہ کو پست رکھ شرمگاہ کے حفاظت کے دامین چیز اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالی نے معاشرے کو بے حیائی سے پاک کرنے کے لیے غز بسر کا حکم دیا قرآن میں کہ بے حیائی معاشرے میں نہ آئے شرم حیائی باقی رہے قل للمؤمنین یہ مومنوں کے لئے یہ سارے دروس مسلمانوں کے لئے مومنوں کے لئے اللہ رب العزت سورہ نور میں فران مومنوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہ کو پست رکھیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور مومنہ عورتوں کو بھی کہا گز بسر کا حکم دیا وہ بھی اپنے شرمگاہ کیا کیوں بھئی گز بسر کیا چیز ہے نگاہ کو پست کرنا رکھنا کہا کہا بسر یعنی نگاہ یہ ابلیس کے زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے ظاہر سی بات یہ ہے کہ بے حیائی جو فاہشتہ ہے لا تقرب زینا انہو کانا اس کا سب سے بڑا زوردار اثر کرنے والا یہی نگاہ کا لگنا اسی ناتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کیا کہ اگر تمہاری نظر پرتی ہے ایک مرتبہ فائلی نظر اگر پر گئی اچانک تو یہ معاف لیکن گھور گھور کر کے تاکیہ بار بار تقرار یہ درست اچانک نظر پڑھنے پر نظر الفجاج اسے کہا جاتا کہ کسی جل راستے پر نظر پڑھ گئی اس کا کیا ہو کہا کہا اپنی نگاہ کو پھیڑ لو آج کے زمانے میں بے حیائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ اسلام نے غز بسر مرد مسلمان مرد پر بھی عورت پر آج معاملہ یتنا بڑھ گیا ہے کہ شریف آدمی کا چلنا سڑکوں پر ٹرین پر بس پر ہر جگہ مشکل ہو گیا ہم نے گویا کہ اسلام کے ان آداب ہم نے عمل نہیں کیا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام نے تو ہمارے اسفت اسمت کے بچاؤ کے لئے سارا طریقہ اپنا ہم نے عمل نہیں کیا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے سماج میں معاشرے میں بے حیائی بدکاری فہشکاری عام ہے اور اس کا مدعوی صرف اور صرف اسلامی تعلیم میں جب فرد اور جہے جماعت اسی طریقے سے معاشرہ سب مل کر کے اسلامی تعلیمات کو جہے پر عمل کریں گے اس کو زیادہ سے زیادہ پرچار کریں گے اس کے فوائد کو بتلائیں گے جہے بے حیائی اور بدکاری کے جو نقصانات ہیں اس کو یہ کے کر کے بیان کریں گے فروغ دیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا اسی طریقے سے فہشکاری کو اللہ تبارک و تعالی نے اور بھی سورہ آراف کے اندر اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالی نے فواہش کو منقرات کو بے کام قرار دیا ہے جو کھلی کھلا ہوں اور جو پوشیدہ طور پر چکے چکے ہوں بے حیائی کا کام جہے علانی بھی ہوتا ہے اور وہاں پہ بے حیائی کے کام پوشیدہ جس پہ آپ جہے گھر میں بھی رہ کر کہ آپ نہیں پکڑ پائیں گے جہے آدمی جب دو آدمی کے درمیان رہتا ہے اور دونوں جو اپنی آئے کو چھپانا سنوے جلدی نہیں پائے یہ الگ بات ہے کہ پکڑ میں آجائے اللہ تعالی نے بے حیائی کے کام جو کھل ادا کیے جائیں جو سری طور پر سب حرام کرا دیا اللہ تعالی قربہ اللہ تعالی عدد کا شائع والمنکر اللہ تعالی فہش باتوں سے بے حیائی کے کاموں کو روکتا ہے ناسائشتہ باتوں کو روکتا ہے تو فہشا ہی تو فہشا جہے اسی حیاء کے زد ہے اور اس طریقے سے بے شمار آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فہش کاری بدکاری بے حیائی کے ایک انسان کو جہے اسمت عفت پاک دامنی پہ داگ نہ ہو حکم دیا ہے کہ ایک اجنبی انسان کسی بھی غیر محرم عورت پہ داخل نہ ہو خلوت نہ کرے یہاں تک داخل ہونے سے منع کیا حقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدیث صحیح مسلم کی عورتوں پر داخل ہونے سے بچو ظاہر سی بات ہے کہ اجنبی محرم نہیں ہے اس پہ داخل ہونا جائد نہیں ایک صحابی نے پوچھ لیا فتوہ رسول صلی اللہ جو لوگ اردو زبان میں دیور سے ترجمہ کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ہم کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کیا آپ پتوہ دیتے ہیں کہا یہ ہم یہ موت ہے ہم کا جو ترجمہ ہے شوہر کا قریبی رشتے دار چاہے اس کا بھائی ہو چچا جات بھائی ہو پوپا جات بھائی ہو مامو جات بھائی ہو اس کو نبی نے کہا کہا موت اور یتنے پر نہیں اکتفا کیا خلوت سے بھی روکا کہ اسلامی سماج میں بے حیائی نہ آئے اس کو روکنے کے لئے کہا کوئی بھی آدمی کسی عورت سے خلوت نہ کرے تنہائی میں نہ ملے اور کہا کسی صیب عورت یعنی شادی شدہ عورت پر داخل نہ ہو مگر اس کا شوہر ہو یا محرم ہو خلوت کرنے کیوں نہیں خلوت سے بنا کیا گیا وہاں پہ ایک تیسرا شیطان جو دونوں کے درمیان بے حیائی کے کام کو مزین کر پیش کرتا ہے شیطان انسان سے خون کی طرح دوڑتا ہے کیا مطلب اپنے موسوسوسوں کے ذریعے شیطان مسلط ہے ہم پر تو آپ خلوت کرتے ہیں تو شیطان چون کی موسوسوس ڈالتا ہے برائی کو بے حیائی کے کام کو مزین کر پیش کرتا ہے ظاہر اسی بات یہ ہے آدمی پھنج جاتا اور کریم صلی اللہ فہد دیں جائے دو انسار گزرے اور نبی کو دیکھا تو بڑی تیزی کے ساتھ بھاگے تیزی کے ساتھ اے ٹھہرو تم دونوں ٹھہرو کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہا ٹھہرو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم دونوں کے دل میں شر ڈال دے میں خوف کھایا جو ہے کہ لا یقذفن فی قلوب کما شرن تم دونوں کے دل میں شیطان شر ڈال دے بتایا کہا انہاں صفیہ اس سے مسئلہ مستمبت ہو کہ اگر کوئی آدمی محرم کے ساتھ ہے بیوی ہو بہن ہو بتا دے گزرنے والوں کو تاکہ ٹینشن ختم ہو جائے کہیں شیطان مطلب یہ نہ کہہ دے کہ پھلا آدمی مولانا صاحب پھلا آدمی مطلب نیک آدمی کو بھی بات کہہ دے آدمی دل میں وسوسہ نہ پیدا ہو تو ہمیں تیرادی نہ کرنا شروع کر دے جیسا کہ منافقین نے جفت کے واقعے میں کیا تو اسلام قدر درس دیتا ہے حیاء شرم کو بچانے اور بے حیائی سے بچنے کے لیے کوئی بھی گوشہ نہیں چھوڑا کوئی بھی جہے سوراک نہیں چھوڑا مگر اس پہ جہے پابندی لگا کر کے رکھا یہ اتنے پہ نہیں میرے دوستوں جو حجاب حجاب کی آیتیں نادل ہوں کیوں اسی جہے شرم حیاء کو بچانے کے لیے کیونکہ یہ شرم و حیاء ہمارے ایمان کا جز ہے الحیاء و کل ہو خیر سب خیر کا جہے پر مبنی بھلائی جہے کا مننات جہے یہ مذہب ہے اس ناتے جہے حیاء کے خلاف جتنی بھی جہے زد ہے بے حیائی کا کام اس کو روکنے کے لیے جہے ہجاب کی آیتیں نادل ہوئیں یہ ہجاب جو آج کل جہے مرکزی موضوع بنا ہوا ہے کی بچیاں ہجاب لگا کر کے جہے مدد اسکول میں آئے کالج میں آئے کی نہ آئیں یہ پردے کا حکم اور آپ جانتے ہی یہ حضرت عمر بالخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شراست پر یہ آیت اتری ہے جہے ان کے موافقت میں حضرت عمر بالخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی چاہت تھی کی آیتِ ہجاب اترے نبی سے کہا یا رسول اللہ یدخل علیک البرو الفادر آپ پر جو ہے لیکوکار قسم کے بےہیا بدکردار قسم دولوں طرح سے آدمی آتے ہیں کاش کی آپ اپنی جو عورتوں کو بیٹیوں کے پردہ کا حکم دے آیتِ ہجاب نادل ہوئی یتنے نہیں شریعتِ اسلامِ آج جات دے ہیں بےہیائی کا جہے فیلانے میں بدکرداری فیلنے میں بےہجابی کا کتنا اثر ہے آج جو ہے حال یہ ہے کہ میرا جسم میری مردی کا نعرہ جو ہے خود عورتیں لگاتی ہیں آپ اندازہ کیجئے بس یہ سارا کر رہا ہوں کیونکہ بےہیائی کا کام برائی جو ہے زیادہ بولنا چاہیے لیکن چونکہ معاشرے کا رکھ ہے ہیا بتایا کہ جب حیاء آپ کے سامنے حیاء کے بارے میں بتا دیا گیا تو اس کے اپوزیز جو ہے زد بھی آپ کو سمجھنا چاہے آج جو ہے معاشرے میں بےہیائی ننگاپن اوریانیت کونسی ایسی جو ہے برائی ہے جو عام نہیں ہے وہ خاص کر کے مسلم سماج میں اور وہ بھی مغرب سے جو ہے متاثر لیبرل کسیم کے لوگوں کے ہاں اور بھی زیادہ ہے لیبرلیزم کے جو ہے قائل ان کے ہاں اور بےہیائی اس کو جو ہے شرم و حیاء نہیں مانا جاتا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلامی سماج پور امن رہے بےہیائی بدکاری نہ فیلے ایک عورت کو جو ہے سفر کرنے سے جو ہے منع کیا کہ بغیر محرم کے اگرچہ وہ سفر تاعت ہی کیوں نہ ہو کہا کہ یہ ہے ایک آدمی ایک صحابی آئے کہا اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہے کہ میں فلاں فلاں گزوہ میں میں نے نام رجسٹر کرا دیا ہے آپ کیا کہتے ہیں اور میری بیوی جو ہے حج کرنا چاہتی امراتی تورید الحج حج کرنا چاہتی کہا نام کٹوالے اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کر مقدم ہے جہاد جیسی چیز جہاد جیسا عمل کی سب سے محبوب عمل میں جہاد کا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کی ایو العام علی احب اللہ اللہ کے نزدیک محبوب عمل میں سے کونسا نماز کو اس کے وقت مقررہ پر پڑھنا آج نمازوں کو بھی ہم نے مزاگ بنا رکھا ہے بعض بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں یک اٹھا جو ہر اثر مغرب ویسا آئیں گے مغرب میں یا ایسا میں پڑھنا شروع کر دیا جہا منمانی نماز وقت مقررہ کے ساتھ انہ سلاة کانت المومین کتاب موقتہ بے وقت آپ منمانی کر کے کہ جو ہے چلو ہمارے دکان کھولنے کا وقت ہے اب بند کیسے کیسے جاؤں گا ریبین نماز تو وہ عبادت ہے کہ تواف جیسی یہ چیز کھانے کعبہ کا تواف رک جاتا ہے نماز کے وقت آپ جو ہے دکان نہیں بند کر سکتے ہم نے جو ہے باقاعدے جو ہے دنیا داری کس قدر پال رکھی ہے انداز کی جائے کافر کون کافر رول والدین ماں باپ کے ساتھ احسان کہا کافر اللہ کے راستے میں جہاد جیسی چیز صحابی کو روک دیتے ہیں کہا اپنی بیوی کے ساتھ حج پہ جاؤ یہ تمہارے لئے زیادہ فائدہ مند ہے کیوں حیاء شرم بے حیائی کے کاموں سے بچانے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا سفر تاتھ ہی کیوں نہ ہو حج جیسے پڑھنے جا رہی ہے پھر بھی جاؤ محرم کے بغیر نہیں اسی طریقے سے بے شمار چیزوں سے شریعت اسلامیہ نے کی اسلام کے اندر بے حیائی فہاشی بدکاری نہ پھیلے بڑے ہی اندہ طریقے سے پہرہ بٹھا دیا اپنے حکامات کے ذریعے اشادات کے ذریعے تاکہ اسلامی معاشرہ پورا امن رہے اس کے اندر بے حیائی بدکاری کی جراسیم سرائط نہ کریں اور آپ معاشرے پہ نظر دور آئیں اور اسلامی تعلیمات کو دیکھیں کہ کس طریقے سے شریعت اسلامیہ نے یہاں تک کی شریعت اسلامیہ نے حیائی کی کتنی اہمیت بتائی ایک صحابی نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم گزر ہوا تو ایک صحابی اپنے دوست سے سمجھا رہا ہے کہ تو بڑا شرمیلہ ہے کتنا گھاٹا اٹھائے گا اتنا تکھا سارے والی بات ہمیشہ شرماتا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوڑو اس کو زیادہ بتا تم جو ہے سمجھاؤ بجھاؤ نہیں یہ شرم جو ہے شرم و حیاء جو ہے ایمان کا حصہ ہے ایمان کا جد ہے آج ہمارا جو ہے ایمان بہت کمزور ہو گیا میرے دوستو ایمان کا جو ہے شاک قرار دیا ہم گویا کی جو ہے آج جو بے حیائی کا نظارہ دیکھ رہے ہیں ہم اپنے معاشرے میں سماج میں معنی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس کو پسے پش ڈال دیا اسی ناتے بے حیائی بدکاری کے کام بہت زبردست اسلام نے ایک مسلمان کی حیاء شرم باقی رکھنے کے لئے بڑی تعلیمات دی ہیں ایک مرتبہ امی خلاد نامی عورت جن کا بچہ شہید ہو گیا تھا آئیں نبیہ کائنات صلی اللہ اسلام کے باپردہ پوچھنے لگے کہ میرے بیٹے کے شہادت کے بارے میں کسی نے کہا کہ اس طرح کے ماحول میں غم دکھ تکلیف کی حالت میں پردہ کر کے پردہ پوش آئی ہے نبی سے پوچھ رہی ہے امی خلاد نے جو جواب دیا ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے کہا کہ میں نے بیٹے کو گم کیا ہے بیٹے کو مفقود کیا ہے حیاء اور شرم کو جو ہے گم نہیں کیا ہے آپ اندازہ کر لیجئے کس طرح کی عورتیں تھی حیاء جو ہے وہ وصف ہے کہ جو تعلیم پہ اندر جو ہے تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ ہونے کے لیے کہ آپ شرم و حیاء نہ کریں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کائنا صلی اللہ سے انساری عورتوں کی بڑی تعریف کی ان کی فقاحت کی انساری عورتیں کیا ہی بہترین عورتیں ہیں کہ اسلام کی تعلیم سے حیاء انہیں نہیں روک سکا سارے مسائل پوچھتی رہی نسمانیت کے جتنے مسائل ہیں وہ نبی کائنا صلی اللہ وسلم سے پوچھتی نہیں اسی ناتے حیاء شرم کرنے والا تکبر کرنے والا تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ نہیں ہو سکتا ظاہر سی بات ہے بے شمار نصوص ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں حق بات سننے بولنے کی توفیق دے لے کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں اس سے ہم سبق حاصل کریں نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے پی فرمودات ہیں اور بے حیائی کے جو مظاہر ہم دیکھ رہے ہیں دونوں میں توازن کریں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارا معاشرہ کس قدر بگڑا ہوا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی نیک عامال کرنے کی توفیق فرمائے جب تک زندہ رکھے اسلام پر ایمان پر خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر مولا جو مفلوق الحال مولا ہم مریض ہیں انہیں شفائی کلی عطا فرمائے جو فوت شدہ ہیں مر چکے ہیں ان پر تو رحم فرمائے ان کے قبروں کو نور سے بھر دے کروٹ کروٹ جنت دے والسلام ورحمت اللہ برکاتہ